بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ میرے لیکچرز یوٹیوب پہ سنتے رہتے ہوں گے اور مختلف اخبارات میں میرے اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمتوں سے میں علاج بتاتا رہتا ہوں خاص طور پہ روز نمہ نوائے وقت اور باقی بھی تقریباً گائے بگائے جتنے بھی اخبارات ہیں اس میں میرے آرٹیکل آرٹیکل جو ہے وہ پرنٹ ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمتوں سے علاج کیجئے اور ہمیشہ صحت مند رہیے یہ میرا میسج ہوتا ہے اور میں ساتھ یہ میرا میسج ہے کہ اپنا وقت اور پیسہ بچائیے تو آج کا جو موضوع ہے انہی اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمتوں میں آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اتنے فیدے ہیں کہ ہمیں اس کا علمی نہیں ہے آج کل کی کوئی شہری محول میں ہم رہ گئے ہیں شہری محول میں رہیش پذیر ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم اچھا بھی نہیں سمجھتے کیونکہ آج ہر گھر میں چائے گوسی ہوئی ہے اور چائے بیمارییں پیدا کرتی ہے چائے بڑوں کی خوراگ ہے نوجوانوں کی نہیں ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں تو آج کا جو موضوع ہے وہ لسی ہے اور لسی آپ کے سامنے پڑی ہے یہ ایک لسی یہ ہے یہ مٹی کے بردن میں لسی ہے جو تین گلاس پہلے میں پی چکا ہوں ایک لسی ہے جو کانچ کے بردن میں ہے ایک لسی ہے جو بوتل میں ہے جناب یہ 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 جتنی بھی لسی ہے میں روزانہ پانچ لیٹر لسی پیتا ہوں اور میں سکت مند رہتا ہوں اور لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دیوی نمتوں سے علاج کیجئے دودھ سے دھئی بنتی ہے اور دھئی سے لسی بنتی ہے اور اس لسی سے پہلے مکھا نکلتا ہے اور مکھا جو ہے آپ کھانے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں چاٹی کی لسی مکھا نکلوے لسی ایک لسی ہوتی ہے جو دودھ اور دھئی کی مکس لسی ہوتی ہے اور وہ اکثر شہروں میں چلتی ہے اکثر جو دھئی کے دکانوں میں اور دودھ کی دکانوں میں وہ شان کو چلتی ہے اس میں بروڈالی ہوتی ہے ساتھ میں چینی ڈالی ہوتی ہے اور آپ کے میدے میں اتضابیت کرتی ہے اسی طرح ایسیڈیٹی بڑھتی ہے ڈیسپیفسیہ بدھزمی بڑھتی ہے اور ترہاں تنکے پیٹ کے امراض پیدا ہوتے ہیں اس لسی میں صیحت نہیں ہے لسی میں صیحت ہے چاٹی گی لسی مکھا نکلا ہوا لسی تو آپ کے سامنے جو پڑی ہے یہ چاٹی گی لسی ہے مکھا نکلا ہوا لسی ہے میرے جتنی بھی پیشنٹ آتے ہیں کیونکہ میرا تھوڑا بہت زمیدارہ ہے اور جو ہے اس حوالے سے ہمارے گھر میں روزانہ کوئی بیس کلو دودھ ہوتا ہے اور دودھ ہم نے کبھی بیچا بھی نہیں ہے اور نہ کبھی انشاءاللہ بیچیں گے دودھ جتنا بھی ہمارے گھر کا ہوتا ہے ہم اس کی دعی جماتے ہیں اور اس دعی سے مکھا نکالتے ہیں اور مکھا کے بعد جو لسی ہوتی ہے وہ ہم پیشنٹ کو استعمال کراتے ہیں جتنے بھی ہمارے پیشنٹ ہیں آپ کو علم ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آج کل جو پیشنٹ ہیں وہ اسٹامیک کے زیادہ پیشنٹ ہیں لیور کے زیادہ پیشنٹ ہیں کیڈنی کے زیادہ پیشنٹ ہیں السر امیدہ کے زیادہ پیشنٹ ہیں تضابیت کے زیادہ پیشنٹس ہیں ہیپیٹیس سی ہیپیٹیس بی سفرا کے زیادہ پیشنٹ ہیں ڈیپیٹیز کے زیادہ پیشنٹس ہیں تو سارا دن جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے دوار لے یا نہ لے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہمارا مریض بنے بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹس کو یہ بتاتے ہیں بھئی آپ اپنا میندی کا پانی پیجئے آپ فلان جڑی بوٹی سے جا کے علاج کر لیجئے اپنا وقت اور پیسہ بچائیے اور ہم سے بھی دوارہ لیجئے اور جو آپ نے پیسے زائع کر دیئے اب آپ نے مزید پیسے زائع نہیں کرنے اور آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی فلان نمس سے آپ گھر جا کے علاج کر لیجئے آپ کا بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کا میدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کی ڈیوٹیز بھی کنٹرول ہوگی انشاءاللہ اور آپ کا جو ہے اسٹامیک کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا فلان چیز سے فلان چیز سے تربوز سے امروض سے اسی طرح جو نا خربوزہ سے تو میں جس طرح کا مریض ہوتا ہے اس حوالے سے جڑی بوٹی کا ہم بتاتے ہیں کہ آپ فلان جڑی بوٹی جا کے لے لیجئے اور آپ کے گھر میں فلان چیز موجود ہے تو آپ اس سے بھی علاج کر سکتے ہیں تو میں اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ لسی کے حوالے سے لسی میں بے شمار امراض کا علاج موجود ہے مگر ہمیں اس سے اویرنس نہیں ہے کہ لسی میں کتنے فوائد ہیں تو ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دو سے تین بجے تک صبح نو بجے ہمارا مطب کھلتا ہے اور دو سے تین بجے تک جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ہم سب کو فی سبیر اللہ لسی بلاتے ہیں اور اس لسی سے الحمدللہ الحمدللہ 50% پیشنٹ اس لسی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں جیسے ہاتھ پاؤں کی جلن ہے جیسے خواتین میں لکوریا ہے جیسے مردوں میں اطلام اور جریان ہے جیسے جو ہے ہاتھ پاؤں کی جلن ہے ہاتھ پاؤں سے پسینہ زیادہ آتا ہے گرمی زیادہ لگتی ہے گرمیوں کا بخار ہوتا ہے تو یہ تمام امراض کے لیے گرمیوں کا سر کا درد ہو گیا گرمیوں کا نزلہ زکام گیرہ ہو گیا ان سب ہی امراض کے لیے لسی بہت ہی مفید ہے تو یہ لسی کانچ کے برطن میں یہ بوتل میں یہ بوتل میں آپ کو اس لیے لکھائی ہے تاکہ آپ کو علم میں ہو گئے یہ لسی موجود ہے ہم اس کو بھی ڈینائے کرتے ہیں ہم اس کو بھی ڈینائے کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ مٹی کی طرف آئیں ہم نے گھر میں مٹی کے برطن رکھے ہیں مٹی کا کولر رکھا ہوا ہے مٹی کی ہانڈی بنا کے رکھی ہوئی ہے مٹی کی جو ہے پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں پرات رکھی ہوئی ہے ہم سبھی چیزیں مٹی کی استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کے جو میکرو نیوٹنس ہیں جو خوراک کے وہ بھی ضائع نہیں ہوں گے اس میں آپ کی صحت کی بھی حفاظت ہے مٹی کے برطنوں میں تو میں تو ہے جو لسی پیتا ہوں مٹی کے برطن میں پیتا ہوں مگر جو ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ بھی لسی ہے یہ بھی لسی ہے اب یہ ساری میں پی جاؤں گا اور سارا دن پیتا رہوں گا اور تین بجے تک میں لسی پیتا رہوں گا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں چالیس سال کے بعد صحت مند رہنے کے لیے صرف ایک ٹیم کھانا کھائیے میں چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں شام کو دودھ پیتا ہوں صبح دس بجے کھانا کھا لیتا ہوں دیسی گھی کی بنیوی کوئی بھی چیز اس میں میں کھانا کھاتا ہوں اور اگلے دن پھر دس بجے کھانا کھاؤں گا پیٹ بھر کے کھاتا ہوں تین بجے تک لسی پیتا ہوں اور پانچ بجے پھر دودھ پینا شروع کرتا ہوں دودھ پیتا ہوں یا ساتھ میں دودھ کا ملک شیک بنا لیتا ہوں بغیر چینی کے تو وہ بھی بہت مفید ہوتا ہے تو لسی سے آپ جو ہے ٹینشن آپ کو ہو ٹینشن کا علاج لسی میں موجود ہے لسی آپ کی ٹینشن کو کم کرے گی آپ کی پیٹ کو کم کرے گی وزن گھٹائے گی کولیسٹرول کو کم کرے گی میدہ کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ میدہ کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اس کے لیے لسی کا استعمال بہت مفید ہے بہت مفید ہے اور آپ لسی سے اپنے میدے کا علاج کر سکتے ہیں جیسے میدے میں جلن ہوتی ہے خوراک عزم نہیں ہوتی میدے میں درد ہوتا ہے تو اس کا آپ لسی سے علاج کر سکتے ہیں اسی طرح جن لوگ کوئی یرکان ہو گیا ہے جن لوگ ہپیٹیٹس سی ہے اور وہ صبح خالی پیٹ لسی استعمال کریں لسی کے ساتھ جوکھار لے لیں لسی کے ساتھ دو گرام کلمی شورہ لے لیں تو انشاءاللہ اگر وہ دو ماہ تک استعمال کریں گے تو ان کو کسی بھی قسم کی میڈسن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ کوئی علاج کرا رہے ہیں یرکان کا تو اس کے استعمال میں بھی لسی کا بے حد ضروری ہے اسی طرح جو لوگ لسی لازمی استعمال کریں روزانہ کیجئے اس سے آپ کی لسی بھی کنٹرول ہوگی آپ دیکھ لیجئے اگر دو سا شگر ہے لسی استعمال کرنے سے آپ کی لسی بھی انشاءاللہ اطلاع اور جریان کا میں نے ارز کیا جن کو کنسٹرپیشن ہے وہ لوگ لسی کا استعمال کریں بہت ہی مفید ہے بہت ہی اچھی ہے اسی طرح جو ہے ہاتھ پاؤں کی جلن کے لیے جو ہے لسی کا استعمال جو ہے بہت ہی مفید ہے اسی طرح جو ہے جن خواتین کو لکوریا کی شکیت ہے اس حوالے سے لسی کا استعمال بہت ہی مفید ہے اچھا آج کل جو ہے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کی کریمیں آئی ہوئی ہیں اور ان کریموں کو استعمال کرنے سے جو ہے آپ کا چیرہ بھی خراب ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے چیرہ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا پیسہ اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے تو میں بھی ایک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے اگر شیو بنانی ہے تو دودھ سے بنائیے لسی سے آپ بنائیے لسی سے بھی آپ اپنا شیو کریں گے تو آپ کا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کے سید بھی برکار رہے گی آپ کی داڑی بھی نرم رہے گی اسی طرح جو ہے گرمیوں کے بخار کے لیے اگر آپ لسی کا استعمال کریں گے تو آپ کا بخار جو ہے ایک سو چار پہ ہے انشاءاللہ ایک سو دو پہ آ جائے گا ایک سو پہ آ جائے گا ایک سو ایک پہ آ جائے گا آپ کا بھی استعمال کر کے دیکھئے بخار نزلہ زکام ہے تو تب بھی لسی کا استعمال بے عدی مفید ہے یرکان کا میں نے بتا دیا دل کے امراض کے لیے بڑھتے ہوئے دل کے امراض کے لیے لسی کا استعمال بہت ضروری ہے بہت ہی مفید ہے آپ کو پلپیٹیشن ہے بریڈی کاڈیا ہے انجینہ پرکٹورس ہے سب ہی امراض کے لیے لسی کا استعمال کریں بہت ہی مفید ہے جن کو نیند نہیں آتی انسومنیا کی شکیت ہے اور وہ ترہ ترہ کی میڈسن کھاتے ہیں اور میڈسن کھا گے اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں لسی ہمارے پر موجود ہے لسی پیئیں انشاءاللہ رات کو برپور نہیں دائے گی لیکن پہلی میری عرض یہ ہے کہ دودھ اور دہیگی کبھی لسی استعمال نہ کی جئے چینی والی لسی کبھی بھی استعمال نہ کی جئے یہ لسی مٹی کے برطن میں جو پڑی ہے اس میں میں نے کالا نمک ڈالا ہے یہ آپ کی کانسٹیپیشن کے لیے بہت مفید ہے کانسٹیپیشن کو اپنا ٹھیک کرے گی کرونک کانسٹیپیشن اس کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح جو ہے سکون کے لیے سکون لانے کے لیے بھی لسی کا استعمال بہت مفید ہے تو لسی کا استعمال جو ہے آج میرا یہی موضوع تھا آئندہ بھی سوال سے آپ کو بتاؤں گا کہ لسی سے کتنے امراض کا علاج ہے اور لسی ہماری باڈی کے لیے کتنی ہی مفید ہے اور لسی کا جب بھی استعمال کریں صبح کے ٹیم کریں اور تین بجے تک کریں شام کو کبھی لسی استعمال نہ کریں لسی کیونکہ ایسیٹک میں آتی ہے دودھ الکلائن میں آتا ہے اسی لسی کا استعمال جب بھی کریں صبح کے ٹیم کریں دوپیر کے ٹیم کیجئے شام کو کبھی بھی نہ کیجئے آجا لسی میں جو ہے لسی سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیجئے کھانا کھانے سے پہلے بھی پانی نہ پیجئے کھانا کھانے کے دوران بھی پانی نہ پیجئے مگر آپ کھانا کھانے کے دوران بھی لسی پی سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد بھی پی سکتے ہیں اور کھانا کھانے سے پہلے بھی پی سکتے ہیں مگر صبح کے ٹیم اور دوپیر کے ٹیم رات کو شام کو کبھی بھی آپ لسی استعمال نہ کیجئے بہت بہت شکریہ